بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ممبر قومی اسیمیلی سیف الرحمن محسود صاحب سرفراز قمر ڈاہا صاحب چیف کمیشنر پاکستان بوئی سکاوٹس اسوسییشن ممتاز علی شاہ صاحب چیف سیکرٹری صوبائی کمیشنر سندھ حواتین وزرات سکاوٹس گرل سکاوٹس سکاوٹس میں افراد باہم مازوری خواتین وزرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان سکاوٹس کو فیڈریشن کو بوئی سکاوٹس اسوسییشن کو جنہوں نے بڑے اچھے پیمانے پر یہ کلین اور گرین پاکستان سکاوٹس کیمپوری کا احتمام کیا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکاوٹس موومنٹ جو ہے جو بیڈن پاول نے شروع کیا تھا وہ جس انداز سے چلنا چاہیے اس کے لئے ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی اور جو چیزیں جو ذمہ داریاں بچوں آپ لے سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں تو سکاوٹس ایک وہ تربیتی ادارہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں مل کر رہنے کی ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ان سب چیزوں کی یاد دہانی ہوتی ہے کچھ چیزیں سکول میں بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ساتھ مل کر رہتے ہوئے سیکھی جاتی ہیں تو سکاوٹس کا موومنٹ بلکل اسی انداز سے ایک بڑا اچھا موومنٹ ہے اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں بھی کلاس نائنٹ اور ٹینتھ میں بلکہ ایٹھ نائنٹ اور ٹینتھ میں بوائی سکاوٹس کے اندر میں نے حصہ لیا تھا دو تین جگہوں کا سفر بھی کیا سکاوٹس کے ساتھ مل کر جس کے اندر ناران کاغان ایپٹباد مری یہاں سکاوٹس کے ساتھ گئے بھی وہاں ہائیکنگ بھی کی مجھے یاد پڑتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے قریب کوئی جگہ تھی جہاں کیمپوری بھی میں نے حصہ لیا تھا ایک یا دو دن کی تھی تو میں اس دور سے گزر چکا ہوں اب بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے ماسوم چہرے دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ذریعے ہے مجھے آج پھر یاد بھی آ گیا کہ یہ جو میسیج ایکسچینج ہو رہے تھے وہ بھی میں نے سیکھا تھا مجھے آج تک یاد ہے اے اس طرح سے ہوتا ہے بی اس طرح سے ہوتا ہے سی اس طرح سے ہوتا ہے تو جب یہ میسیجنگ کر رہے تھے تو مجھے اور چیزیں یاد آ گئیں شاید ویسے یاد نہ آتی بچوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہیں مستقبل جتنے بھی یہاں ہیں آپ کے ذریعے پیغام بھی جائے گا یہ چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں گی مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ محترم صدر ایوب خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے تو پولو گراؤنڈ پہ کوئی احتمام تھا جس کے اندر سکول کے بچے آئے تھے تو میں بھی اس میں شامل تھا تو وہ مجھے صدر پاکستان ایوب خان کا چہرہ آج تک یاد ہے تو ایسے ہی آپ کو بھی آج کے دن بھی یاد رہے گا یہ کیمپوری بھی یاد رہے گی تو یہاں سے کچھ لے جانے کے حوالے سے میں کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑا اچھا کیا کہ کلین اور گرین پاکستان ایک موضوع رکھا جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اسی کراچی شہر میں میں نے اور ہماری بیوی سمینہ علوی نے ہم نے مل کر سندھ اگرکلچر ڈپارٹمنٹ سے ایک لاکھ پودے خریدے اور شاید دوزار سولہ سترہ اٹھارہ کے اندر ہم نے ہر جگہ گئے سکولوں میں خاص طور پر گئے اور سکولوں میں چھوٹے بچوں سے آپ سے بھی چھوٹے بچوں سے یہ بات کی کہ دیکھو اور آج کے لیے کتنا صحیح ہے ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے تمہیں سایہ بیلڈنگ کے اندر بھی مل رہا ہے مل رہا ہے مگر باہر قدرت میں کہاں ملے گا تو قدرت میں یہ ٹینٹس لگانے کے بجائے اگر پیڑ ہوتے تو اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں قریب میں پیڑ بھی ہیں تو دنیا میں یہ پیڑوں کا تناسب جو ہے وہ کم ہوتا گیا اچھا پیڑ کرتا کیا ہے پیڑ یہ کرتا ہے کہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ میں اپنی سانس سے باہر نکالتا ہوں یا یہ گاڑیوں سے نکالتا ہے اس کو صاف کر کر اکسیجن میرے سانس لینے کے لیے دوبارہ ماحول کے اندر ڈالتا ہے تو لہٰذا پیڑوں کی تعداد تو بہت ضروری اچھی کی جائے کی جائے اور پاکستان کے اندر پچھلے ادوار کے اندر خوب دوا کر پیڑ کاتے گئے اور جو جنگلات کا توازن تھا وہ کم ہو گیا تو لہٰذا یہ کام زندگی بھر کریں گے آپ یہ کام ختم نہیں ہوگا یہ زندگی بھر بچوں احتمام رکھنا کہ پیڑ لگاؤ اور پیڑ کی نگے داش کرو جہاں بھی ہو پیڑ لگاؤ پیڑ کی نگے داش کرو تو جب ہم نے کراچی شہر میں پیڑ لگائے تو ہمیں خیال ہوا کہ سڑک پر لگائیں گے تو نگے داش نہیں ہوگی کیونکہ سڑک پر لگا دیا وہ دوسرا ذمہ دار ہے فلانا ذمہ دار ہے فلانا ذمہ دار ہے تو گھروں کے اندر جب لگائیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے سکولوں میں لگائیں گے تو ہر کلاس زمدار ہوگی اس کو پانی دینا اور اس کی بڑھو تری کا خیال کرنا تو یہ تو بہت اچھا پھر اس پیڑ کے اندر بھی جو وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے پہلے بلینٹری سنامی کے نام سے خیبر پختونخواہ کے اندر کام کیا اور ہم نے اسی مناسبت سے ملینٹری کراچی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا جو میں نے اپنی کانسٹیٹوینسی میں کیا اور پیڑ لگائے اور اب سارے پاکستان کے لیے دس ارب پیڑوں کی نیت کی گئی ہے پھر دوسری چیز سوچنے کی یہ ہے کہ پیڑ سائے کے لیے بھی ہو اور پھر غزہ کے لیے بھی ہو تو پھلدار پیڑوں پر فوقیت دی گئی ہے پھلدار پیڑ زیادہ لگائے جائیں ٹھیک ہے بچوں اس کا اتمام آپ نے زندگی بھر کرنا ہے یہاں سے جو سیکھ کر جاؤ گے اپنی زبان سے کام سے بھی اور اپنی زبان سے سب کو آگئی دو گے آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو تیار کرو گے اپنے رشتداروں میں بات کرو گے کہ پیڑ لگانا چاہیے پیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے پیڑ کاٹنا نہیں چاہیے یہ جو ٹیبلو دیکھا تھا بلکل صحیح اکاسی کرنا تھا دوسری چیز کیا ہے کلین این گرین کے اندر اس بات کا خیال کریں کہ اپنا کورا خود اٹھائیں اپنی جیبوں میں رکھ لو اس جگہ پر اس کو پھیکو جہاں پھیک سکتے ہو جہاں سے کورا اٹھنے کا امکان ہے ایسا نہ ہو کہ میں جیوں تو دنیا کے اندر کورا ہی کڑکٹ میں اپنے پیچھے چھوڑتا چلا جاؤں تو لہٰذا اگر اس کا احتمام کر لیں تو دوسری بڑی اہم بات ہے اور دیکھا یہ گیا دنیا کے اندر کہ یہ بچوں سے زیادہ اس چیز کا فروغ ہوتا ہے بڑوں کا میں جاتا ہوں ابھی نورڈن ایریاز میں یا گلیات کے اندر اور ہائیکنگ کرتا ہوں اور ٹریکنگ کرتا ہوں اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گاؤں والے اور بچے وہاں کے وہ صفائی رکھتے ہیں وہ جو باہر سے آتا ہے جس کو ٹورسٹ ہم کہتے ہیں وہ پھیکتا جاتا ہے چیزیں پچھلے دنوں اسلامباد میں ایف نائن پارک کھولا گیا پبلک کیلئے تو دوسرے دن صرف صفائی کی جاتی ہے کہ کوئی ریپر چھوڑ دیا کوئی کینڈی ریپر چھوڑ دیا کوئی جو سپیکر اس کا ڈبا چھوڑ دیا تو یہ چیز جو ہے یہ اپنے کردار کے اندر ہمیں صاف کرنا پڑے گا آدمی جہاں رہتا ہے اپنے اردگرد صفائی رکھتا ہے اور یہ اسلام کا شیوہ ہے اپنے اردگرد صفائی تہارت صفائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہارت نشف ایمان ہے آدھا کام تہارت کا ہے کہ آدمی صفائی رکھے اپنے بدن کی صفائی رکھے وضو کرے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے کیونکہ بہت ساری بیماریاں پیچش کی پیٹ کی خرابی کی بہت چاری بیماریاں ہاتھوں سے چلتی ہیں تو وضو کے ساتھ ہاتھ دونے کا احتمام is clean پاکستان اپنے آپ کو صاف رکھو گے جسمانی طور پر صاف رکھو گے تو روحانی اعتبار سے بھی صاف ہو گے اس کی بات بھی بچوں آپ ہی سے کروں یہ میری آج گفتو صرف آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ما شاء اللہ اتنی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں اور آپ کے ذریعے زندگی بھر کے لیے کوئی بیج میں چھوڑتا چلا جاؤں نیکی کا تو جو صفائی آپ باہر کر رہے ہیں سارے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کام کتنا اچھا ہو جائے کہ لوگ خود کریں خود کرنا کتنا آسان ہے تو لہٰذا آپ کی تربیت boy scouts کے ذریعے بھی اور ویسے بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ صفائی کا احتمام کریں پھر اندر سے صفائی کیا ہوتی ہے جب آپ ساتھ مل کر رہتے ہیں مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے جب عمرہ کرنے جاتا ہے تو ساتھ مل کر رہنا میرے مذہب کا ایک شیوہ ہے ایک شاعر اسلامی ہے ساتھ رہنا ایک دوسرے کا پھر خیال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو مروت کے اندر آگے بڑھایا جاتا ہے کہ آپ آگے چلے جائے آپ آگے چلے جائے ہم یہ کریں گے تو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو ساتھ رہنے میں تکلیف نہ ہو تو یہ حج میں بھی سیکھا جاتا ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ جتنا آپ آپس میں مل جول کر رہیں گے تو قائد آزم کا وہ جو پیغام میں نے لکھا اور انہوں نے ریسیف کیا اور یہاں پا پڑھا گیا پاکستان کے لئے ہے کہ اتحاد اور آپ کے لئے تو بالکل ہی پکا ہے بچوں آپ کے لئے تو یہ پیغام کے ساتھ اگر تم نے زندگی گزار لی تو سمجھ لو دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو گے اور اپنے اوپر بھی کرو گے اصل میں تو آدمی خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ یونٹی کیوں کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ملک انشاءاللہ جتنی تیزی سے آپ ترقی کرے گا اس پر مجھے اور آپ کو بچوں فخر کرنا چاہیے ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے آپ دیئے ہیں اس ملک نے اور جو آپ لوگ ہیں تو اس کے اوپر فخر کریں تو یونٹی اتحاد ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے یہاں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جتنی یونٹی کے ساتھ آپ یہ چیزیں بناتے ہیں یہ جو بریج بنایا آپ نے یا یہ جو جو سٹینڈ بنایا یہ سب مل کر کام کیا جاتا ہے اور اگر توڑ پھوڑ ہو تو یہ چیز بن نہیں سکتی اگر بد اتحادی ہو غیر اتحادی کیفیت ہو تو یہ کام ہوئی نہیں سکتے تو اتحاد آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے یونٹی ایمان سکھایا جاتا ہے ایمان اس بات پر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور ایمان پاکستان کے اوپر اور ایمان اپنے اوپر کہ میں بدل سکتا ہوں پاکستان میں بنا سکتا ہوں ایک اچھا پاکستان جو آپ کو نظر آرہا ہے اس سے بہتر آپ کو بنانا پڑے گا تو میں بنا سکتا ہوں اور پھر بغیر ڈسپلن کے اس کا امکان نہیں اس ڈسپلن کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں جب آپ مارچ کرتے ہیں جب آپ بینڈ بجاتے ہیں اس ڈسپلن کے تحت سارے کام پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہ جو پیغام ہے یہ بڑا اہم ہے پھر دوسرے پھر آپ کا اور کیا رول ہو سکتا ہے یہ جو کارے خیر کی کیفیت ہے کہ دوسروں کی مدد کریں یہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے بھاری چیز بننی چاہیے کیوں کیونکہ پاکستان کے لوگ دل سے بڑے مخیر ہیں جب زلزلہ آئے گا تب خیرات کریں گے جب یہ کوویڈ ہوا آپ لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا آپ لوگوں نے احتمام کیا ایکسیڈنٹس ہوئے پی آئیے کا کریش ہوا آپ لوگ بوئی سکاؤٹس وہاں پہنچ گئے تو لہٰذا آپ کی تربیت کیا ہے کہ جب لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو تو بچوں آپ جیسے جیسے بڑے ہوگے بڑے بھی ہوگے تو بھی مدد کے لئے ہر وقت تیار ہو you should be ready ہر کام کے اندر دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اچھا تو ایک تو یہ ہوا کہ کرائیسس میں آپ نکل کر آئے ہیں تنظیم ہوگی زیادہ ایفیشنٹ ہوں گے جب آپ بڑے ہو کر اس تنظیم سے نکل جائیں گے تو بھی وہ جذبہ جو ہے کارے خیر کا لوگوں کی مدد کرنے کا وہ قوموں کو مضبوط بناتا ہے دیکھو قوم اپنے آپ ہی نہیں بنتی قوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جنہاں اپنے آپ ہی چل رہی ہو آپ لوگ ہم لوگ قوم بناتے ہیں مل کر بناتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اچھا وہ خواب انسانوں میں دیکھا جاتا ہے اب بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے ممالک ہیں آپ کو ماں باپ بھی اور سکولوں کے اندر بھی آپ کو مثال دیں گے جو افراد قومیں بناتے ہیں تو جرمنی تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں جاپان تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں مگر چند سالوں میں وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ افراد موجود تھے تو یہ بریج بنتے ہیں یہ امارتیں بنتی ہیں یہ افراد سے بنتی ہیں اپنے آپ ہی نہیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اگر گر بھی جائیں تو افراد فٹا فٹ بنا لیتے ہیں اگر نوہا ہوگا تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے کہ جو آپ سیکھ کر جائیں گے جو آپ کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو لہذا تعلیم کو کبھی پیچھے مت چھوڑنا تعلیم وہ ستون ہے جس کی بنیاد پر ملک ترقی کرے گا اور آپ ترقی کریں گے مگر اپنی ترقی کے اندر کبھی پیسے کی سوچ میں متانا کہ صرف پیسہ کمانا ہے پیسہ بالکل حقیر چیز ہے کرمانا ضرور اپنی زندگی چلانے کے لیے رہنے کے لیے کبھی بیمانی کی طرف مت جانا زہر ہے یہ بیمانی معاشرے کے لیے کرپشن زہر ہے اسی نے ممالک کو تباہ کیا اور پاکستان کو اسی چیز سے نکالا جا رہا ہے جب اللہ نے مجھے اور آپ کو رہنے کے قابل غزہ دے دی میں اس سے زیادہ غزہ نہیں کھا سکتا ہوں جتنی میں کھاتا ہوں چاہے مجھے صدر پاکستان کا رتبہ میرے دوستوں نے عمران خان صاحب نے سب لوگوں نے مل کر مجھے ذمہ داری دے دی اس کے باوجود میں اس سے زیادہ کھانا چاہوں کھا نہیں سکتا اس سے زیادہ سونا چاہوں سو نہیں سکتا لہٰذا میرے لئے میرا تو زمین پر وزن کم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ جو میں لے کر نہیں آیا تھا میں خالی ہاتھ ننگا پیدا ہوا تھا اور آپ بھی اور اس کے بعد ہم چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں زندگی بھر اور خالی ہاتھ ننگے کفن کے اندر دفن ہوں گے تو ساری زندگی ہم چیزیں جمع جو لائے نہیں وہ جمع کرتے ہیں لوگوں سے چھینتے ہیں جھپٹتے ہیں جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ لے جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور پھر کیا لے جاتے ہیں تو دنیاوی چیزوں میں کچھ نہیں لے جاتے ہیں جو آپ نے خدمت کی جو محبتیں کی جو اچھائییں کی بس وہ لے جاتے ہیں تو لہٰذا بچوں اس بات کا خیال رکھو کہ کرپشن سے بیمانی سے دور رہا اور یہ نئی نسل بنائی گی ایک پاکستان جو کرپشن اور بیمانی سے دور ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جو پاکستان بن رہا ہے اس کے اوپر امید رکھو ایمان رکھو ایمان رکھو کہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار قوم ہے اتنی بریلینڈ قوم ہے اگر اس کے اوپر ڈاکا نہ پڑتا بلکل ایسی ہے جیسے گھر کے اندر ماں باپ میں آپ کی تعلیم کے لئے رقم جمع کی سب کچھ کیا اور ڈاکا پڑھ کر خالی ہو جائے تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا اس قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے مگر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے جرمنی اور جاپان اچانک اپنے آپ کو چند سالوں میں بنا سکتے ہیں تو میں آپ سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں جھوٹ مت بولنا کم بولو احتیاط کرو بغیر جھوٹ کے کام چلاو اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو جب تم سچ بولو الفاظ کا چناؤ اچھا رکھو دوسروں کے ساتھ بات اچھی طرح سے کرو اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہاندان بھی کھٹا رہتے ہیں ان چیزوں سے جواب احتیاط کرتے ہیں زبان ترازی زبان درازی کسی کو تانے دینا کسی کی غیبت کرنا ان چیزوں سے پرہز کر لو زندگی کے اندر بڑی خوشیہ ہوں گی پھر اپنے بات کرنا سیکھو یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ سکولز میں مغرب کے اندر ہر بچے کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کلاس کے اندر کہ دس پندرہ بچوں کے در بیان بیٹھ کر وہ کوئی بات کر سکے کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا تعلق آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا تعلق آپ کا تعلق بازار میں آپ کی گفتو اسے ہے اور اس کا یہ سیکھ لو کہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو کسی کو غلط فہمی نہ ہو غلط فہمی ہو تو معافی مانگ لو کوئی بڑی چیز سب سے آسان چیز ہے معافی مانگنا اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے غلطیوں کی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں معافی مانگو معافی مانگنے سے بوجھ بھی نہیں رہتا معافی مانگنے سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور معافی مانگنا میرے اوپر ہے نا کسی اور کے اوپر نہیں ہے وہ مجھے معاف کرے نہ کرے یہ تو میرا بائیہات کا کام ہونا چاہیے کہ جب چاہوں میں غلطی کروں خلوص نیت سے معافی مانگ لوں آگے کی منزل تہہ کروں تو بچوں آپ سے بات کرنے کا یہ مجھے یوں شوق تھا کہ مجھے بڑی امید ہے اس پاکستان پر یہ افراد بہا معذوری ہیں ان کے ان کو بھی ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ یہ معاشرے میں خیرات کے اوپر نہیں بلکہ اپنی سکلز کے اوپر اپنے ہنر کے اوپر خود کھڑے ہو جائے سٹاک ٹک لیٹس کو اچھا جب تک ایک تو بنیادی طور پر یکسہ تعلیم دینی ہے سکولوں کے اندر ان کو بھی اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ان کو اپنا اپنا روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے اور معاشرے کے اندر ان کے احساسات اور جذبات کو مجروع کرنے کے حوالے سے احتیاط کرو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ کہ میرے پریسیڈنسی کے اندر بیگم سمینہ علوی نے احتمام کیا کہ بچوں کو بچوں کو اور بڑوں کو ویل چیز دی گئی اس میں دو بچے آئے جس کے اندر ایک ایک ہی خاندان کے بیٹا بیٹی کوئی سولہ سترہ سال کے ہوں گے ان کے کمر میں کوب تھا تو یعنی موڑی بھی تھی اس کی سرجری بھی وہ ٹھیک ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا بچوں تمہیں سکول میں کیا ہوا تو دیکھو بچوں یہ اس چیزوں کا احتیاط کرو جو میں آپ سے واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ بڑا عام سا ہے کہ ہمارے ہاں چھیڑ خانی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان دونوں بچوں نے یہ کہا کہ جب ہم سکول میں تھے تو ہمیں بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا ہے یا کبڑی ہے کہتے ہیں زندگی اتنی تکلیف دے ہو گئی تھی ہمارے لئے یہ تو اللہ کا احسان ہے اس حکومت کا احسان ہے کہ ان کی سرجری بھی ٹھیک ہو گئے مگر بچوں اس بات کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسی ایسی چیزوں پر تانہ دینا تنس کرنا اور یہ بھی افراد بہا معذوری ہے کوئی بینائی سے محروم ہوگا کوئی سماعت سے محروم ہوگا کوئی ویلچئر پر بیٹھا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقل اور فہم جو ہے مجھ جیسا صحف اللہ محسود جیسا ہمارے سکاؤٹ کمیشنر داہا صاحب جیسا ان سب کو دماغ تو ویسے ہی دیا ہے تو لہٰذا معاشرے میں ان کو بلکم کرنا ہے دیکھو بچوں میں آخری نصیت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو کمزور طبقات ہیں لڑکیوں محنت کرو معاشرے کے اندر محنت کرو روزگار کے ساتھ معاشرہ احتمام کرے گا کہ تمہاری عزتوں کا خیال کرے تمہارے چھیڑ خانی نہ ہو جب معاشرے میں جاؤ یہ اسلامی معاشرہ بننا چاہیے جس کے اندر اس بات کا confidence ہو ایک لڑکی کو ایک عورت کو کہ کوئی اس کو بازار میں چھیڑے گا نہیں لہٰذا احتمام ہم کرتے ہیں اسلامی شہر کے اعتبار سے کوئی ایڈوکیشن کے بجائے کم الگ الگ سکول کے اندر تعلیم دیتے ہیں مگر جب بازار میں اور بلڈنگوں میں جب یہ بہنیں ہماری اور بچیاں ہماری کام کریں گی تو بچوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں جن قوموں نے اپنے پیسے وے طبقوں کو یا جو جو محروم تھے کسی چیز سے جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا ان قوموں کی ترقی کے اندر کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں تھی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بن رہا ہے وہ بڑا مضبوط بڑا طاقتور پاکستان ہوگا انشاءاللہ پاکستان پائندباد